امران خان حکومت کے جانے اور شہباز شریف حکومت کے آنے کے بعد اس امکان کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ پاک بھارے تعلقات میں بہتری آنے والی ہے یاد رہے کہ اس سے قبل پاکستان کا موقف تھا کہ بھارت کے ساتھ کسی سطح پر بھی روابط اسی صورت قائم ہو زکیں گے جب نئی دلی کشمیر کی خودمختار حیثیت کے خاتمے کے اقدامات کو واپس لے گا وزیراعظم شہباز شریف نے بھارت کو مذاکرات کی مشروط پیشکش کرتے ہوئے کہا ہے کہ بامانی باتچیت کے لیے ضروری ہے کہ بھارت ان امور پر سجیدگی دکھائے جو دونوں ممالک کے درمیان دوری کا سبب بنے ہوئے ہیں کازکستان کے در الحکومت آستانہ میں ہونے والے ایشیا میں روابط اور اعتماد سازی کے اقدامات سے متعلق سربراہی اجلاس سیکہ سے خداب کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ آج بھارت اپنی اقلیتوں ہمسایا ملکوں خطے اور خود اپنے وجود کے لیے ایک خطرہ بن چکا ہے اس کے باوجود ہم بھارت سے خطے میں آمن خوشحالی اور ترقی کے لیے باتچیت کرنے کو تیار ہیں رمہ سال اپریل میں اقتدار میں آنے کے بعد سے پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف خطے کے مسائل کے حل کے لیے باتچیت پر زور دیتے آئے ہیں تاہم یہ پہلا موقع ہے کہ انہوں نے بھارت کو بازابتہ مذاکرات کی پیش کش کی ہے پاکستان کی جانب سے بھارت کے ساتھ باتچیت کا پیغام ایسے موقع پر دیا گیا ہے جب دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات پانچ اگست سن 2019 کو بھارت کی جانب سے اپنے زیر انتظام جمعہ کشمیر کی خود مختار حیثیت کے خاتمے کے بعد سے تاتل کا شکار ہے اس سے قبل گزشتہ ماہ ازبکستان کے شہر سمرکن میں شنگائی تعاون تنظیم کے سبراہی اجراعظ کے موقع پر وزیراعظم شہباز شریف اور نرند رمودی نے ایک شرط تلے ہونے کے باوجود مسافحہ تک نہیں کیا تھا وزیراعظم کی جانب سے خطے کے ممالک کے اہم فورم پر روائیتی حریف ملک کو مذاکرات کی پیشکرش کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے خطے کے امور پر لکھنے والے معروف بھارتی صحافی اور کانسل فار انڈین فارن پالیسی کے چیئرمنڈ ڈاکٹر وی پی ویدک کہتے ہیں کہ شہباز شریف کی اس پیشکرش کا خیر مقتم کیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ شہباز شریف اور ان کے بھائی سابق وزیراعظم نباز شریف بھارت کے ساتھ تعلقات میں بہتری کی متواتر کوششیں کرتے آئے ہیں تاہم وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی قیادت کو یہ واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ درشتگردی میں ان کے ملک کا کوئی کردار نہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی نظر میں پاکستان کا درشتگردی میں بھارت سے زیادہ نقصان ہوا ہے لہٰذا اسلام آباد کو درشتگردی پر دلی سے زیادہ موثر انداز میں بات کرنی چاہیے جو کہ کم سنائی دیتی ہے دوسری جانب بھارت میں پاکستان کے سفیر کے طور پر خدمات انجام دینے والے سابق سفارتکار عبدالباسد کہتے ہیں کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ پاکستان نے بھارت کے ساتھ مذاکرات کی بات کی ہے البتہ اس مرتبہ اسلام آباد نے اپنی پہلی کی پوزیشن میں نرمی پیدا کی ہے جو پانچ اگست کے بھارتی اقدامات کی واپسی سے مشروع تھی انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے پانچ اگست کے اقدامات کی واپسی کی بجائے سنجیدگی کا مطالبہ کیا گیا ہے اور سنجیدگی سے کیا مراد ہے اسے کسی طرح بھی تعبیر کیا رہا سکتا ہے یاد رہے کہ اس سے قبل پاکستان کا موقفتہ کہ بھارت کے ساتھ کسی سطح پر بھی روابط اسی صورت قائم ہو سکیں گے جب نئی دلی کشمیر کی خود مختار حیثیت کے خاتمے کے اقدامات کو واپس لے گا عبدالباسد کہتے ہیں کہ پاکستان کی بار بار مذاکرات کی پیشکش کو بھارت کمزوری سمجھتا ہے اور اسے بھی ریائت کی طور پر لیتا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کی یہ دیرینہ حکمت عملی رہی ہے کہ کشنگی کو ہوا دی جائے پھر مذاکرات میں الجایا جائے اور ان مذاکرات سے آج تک کچھ حاصل بھی نہیں ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے موقف میں نرمی کے باوجود بھارت نے اپنے عوامی سطح پر موقف میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں کی انہوں نے کہا کہ بھارت اپنے داخلی حالات کے باعث شاید اس موقع پر اس وجہ سے بھی پاکستان سے باتشیت نہیں کرنا چاہے گا کہ کشمیر اور گجرات میں انتخابات ہونے جا رہی ہیں تاہم عبدالباسد نے کہا کہ باتشیت نہ کرنے کے بیانات کے باوجود گزشتہ سال پاکستان اور بھارت نے فائر بندی کا معاہدہ بھی کیا تھا یاد رہے کہ گزشتہ سال مارس میں پاکستان اور بھارت کی اسکری قیادت نے سن دوہزار تین کے جنگ بندی معاہدے پر عمل درامت کا مشترکہ اعلان کیا تھا روان سال اپریل میں شہباز شریف کے وزیراعظم منتخب ہونے پر بھارتی ہم منصب نریندرہ موڈی نے انہیں ٹویٹ اور بعد ازا خط کے ذریعے مبارک بات دی تھی اور کہا تھا کہ بھارت خطے میں آمن اور استحقام کہا ہاں ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے تہنیتی پیغام پر بھارتی وزیراعظم نریندرہ موڈی کا شکریہ ادھا کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ مرام اور تعاون پر مبنی تعلقات کہا ہاں ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا